ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے دیفیڈلز دیفیڈلز کا ایک نام اور ہے آئی وینڈرڈ لونلی از ایک لاؤڈ آئی وینڈرڈ لونلی از ایک لاؤڈ بولو یا دیفیڈلز بولو ایک ہی بات ہے ایک ہی پویم ہے دو الگ الگ ٹائٹلز ہیں اور اس پویم کو لکھا ہے ویلیم ورڈسوٹ نے دیفیڈلز ایک پھول کا نام ہے آپ کی سکرین کے اوپر فوٹو آ رہا ہے بہت خوشبودار خوبصورت پھول ہوتا ہے یہ پیلے رنگ کا دوستو میں آپ کو بتاؤں ورڈسوٹ 15 اپریل 1802 میں اپنی بہن ڈوراؤتی کے ساتھ میں جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں ڈوراؤتی ان کی بہن کا نام ہے تو جنگلوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں دونوں بھائی بہن اور ایک دم سے ان کے سامنے دیفیڈلز کے پھول آ جاتے ہیں بہت سارے دیفیڈلز پھولوں کا جھنڈ ہوتا ہے اور اتنے سارے دیفیڈلز پھولوں کو دیکھ کر ورڈسوٹ کو بڑا مزہ آتا ہے اتنا خوبصورت سین ہوتا ہے کہ ورڈسوٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس ٹائم پر کہ میں دیفیڈلز کے اوپر ایک پویم کو لکھوں گا جو سین میں نے دیکھا ہے اسے شبدوں میں بیان کروں گا اور پھر 1804 سے 1807 کے بیچ میں اس پویم دیفیڈلز کو لکھا گیا اور اس طرح سے یہ پویم ایک ریل انسیڈنٹ سے انسپائرڈ ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ورڈسوٹ کو نیچر سے بڑا لگاف تھا بہت پیار کرتے تھے نیچر سے اور ہمیشہ نیچر کی بیچ میں رہنا پسند کرتے تھے اور انہوں نے اپنی زیادہ تر پویٹری نیچر کے اوپر ہی لکھی ہے تو چلیے میں آج کی پویم کو شروع کرتا ہوں اور بلکل آسان لینگویج میں آپ کو لائن بائی لائن سمجھاؤں گا پویٹ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھٹک رہا تھا بادل کی طرح وینڈر کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا گھومنا تو جس طرح سے بادل ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے ویسے ہی میں بھی اکیلا گھوم رہا تھا dead flouts on high over valleys and hills اور کہاں گھوم رہا تھا میں اکیلا گھوم رہا تھا گھاٹیوں اور پہاڑیوں پر لیکن گھاٹیوں اور پہاڑیوں پر گھومتے گھومتے اچانک سے میری نظر ایک بھیڑ پر پڑی اچانک سے میں نے دیفیڈلز کا ایک سنہرہ جھنڈ دیکھا بہت سارے سنہرے رنگ کے دیفیڈلز کو میں نے دیکھا beside the lake beneath the trees اور وہ دیفیڈلز کا جھنڈ جو میں نے دیکھا تھا وہ جھیل کے کنارے پر تھا اور پیڑوں کے نیچے تھا fluttering and dancing in the breeze اور وہ دیفیڈلز پھولوں کا جھنڈ ہواوں میں جھوم رہا تھا ناچ رہا تھا fluttering کا مطلب ہوتا ہے ہوا سے ادھر ادھر ہلنا تو دوستو پہلے سٹرینزم میں پوئٹ بتاتے ہیں کہ میں جھیلوں اور پہاڑیوں میں گھوم رہا تھا اور گھومتے گھومتے اچانک سے میری نظر دیفیڈلز کے بہت سارے سنہرے پھولوں پر پڑی اور وہ دیفیڈلز جھیل کے کنارے اور پیڑوں کے نیچے تھے میں نے دیکھا کہ کیسے اتنے سارے پھول ہواوں میں جھوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں continuous as the stars red shine and twinkle on the milky way دوستو یہاں پر پوئٹ دیفیڈلز کو کمپیر کر رہے ہیں ستاروں سے پوئٹ کہتے ہیں کہ دیفیڈلز پھول اتنے زیادہ تھے اتنا بڑا جھنڈ تھا ان پھولوں کا جیسے مانو milky way گیلیکسی میں چمکتے ہوئے ستاروں کا جھنڈ دیکھو یہ milky way گیلیکسی ہے آپ کی سکرین کے اوپر کتنے سارے چمکتے ہوئے ستاروں کا جھنڈ ہے یہاں پر بہت سارے ستارے ہیں نا چمک رہے تو پوئٹ کمپیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھول اتنے سارے تھے جیسے مانو milky way گیلیکسی میں چمکتے ہوئے ستارے جس طرح سے milky way گیلیکسی میں بہت سارے ستارے ہیں چمکتے ہوئے اسی طرح سے بہت سارے پھول تھے وہاں پر they stretched in never ending line پھول اتنے سارے تھے کہ جہاں دیکھو وہاں پھول دکھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان پھولوں کی کتار کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جہاں دیکھو وہاں پھول جتنی دور نظر جا رہی تھی اتنی دور پھول دکھائی دے رہے تھے along the margin of a bay bay کہتے ہیں کھاڑی کو دیکھو جیسے بھی آپ کی سکرین کے اوپر آرہا ہے یہ کہلاتی ہے کھاڑی اور مارجن کا مطلب ہوتا ہے کھاڑی کا جو بلکل کنارے کا ایریہ ہوتا ہے نا جو بانڈری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مارجن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیفیڈلز کے پھول ہیں کھاڑی کے بلکل کنارے پر بھی اوگے ہوئے تھے مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر یہ پھول نہ ہو کھاڑی کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں پر زمین ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کنارے پر بھی یہ پھول اوگے ہوئے تھے ایک جھلک جو میں نے دیکھی پھولوں کی اس ایک جھلک میں ہی مجھے دس ہزار پھول دیکھ گئے ہوں گے ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب میری پہلی نظر گئی ان پھولوں پر تو پہلی ہی نظر میں میں نے دس ہزار کے قریب پھولوں کو دیکھ لیا ہوگا اسپرائٹلی کا مطلب یہاں پر ہے جوشیلا فرتیلا انرجی سے بھرا ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیڈلز کے پھول خوشی سے اپنے سروں کو ادھر سے ادھر پٹک رہے تھے جیسے مانو وہ ڈانس کر رہے ہوں تو دوستو دوسرے سرینزم میں بتا رہے ہیں کہ پھول بہت زیادہ تھے جیسے مانو ملکی وے گیلیکسی میں ستارے چمک رہے ہوں جہاں کہیں بھی میں دیکھ پا رہا تھا وہاں پر مجھے پھول دکھائی دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پھولوں کی کتار کہیں بھی جا کر ختم نہیں ہوگی یہاں تک کی کھاڑی کے کنارے پر بھی پھول اگے ہوئے تھے سب جگہ پھولی پھول تھے اور میں نے جب پہلی بار پھولوں کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں میں نے دس ہزار کے قریب پھولوں کو دیکھا ہوگا یہ پھول ادھر سے ادھر ہل رہے تھے جیسے مانو ڈانس کر رہے ہوں اور ڈیفیڈلز کے پاس میں جو جھیل تھی وہاں کی جو لہرے تھیں وہ جو لہرے تھیں وہ بھی ناچ رہی تھیں لہرے ناشتو رہی تھیں لیکن اتنا بڑیا نہیں ناچ رہی تھیں جتنا بڑیا ڈیفیڈلز کے پھول ناچ رہے تھے دوستو یہاں پر پویٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لہرے اور ڈیفیڈلز دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے دونوں بہت اچھا ڈانس کر رہے تھے لیکن مجھے ڈیفیڈیس بہت زیادہ پسند آئے لہروں سے بھی زیادہ پسند آئے آوڈڈٹ کا مطلب ہے بہتر ہونا زیادہ بڑھیا ہونا گلی کا مطلب یہاں پر ہے آنند ہیپینیس انجوائیمنٹ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پھول زیادہ خوش تھے پھول زیادہ اچھی طرح سے ناچ رہے تھے لہروں کے مقابلے اپویڈ کڈ نوٹ بڑ بھی گے ان سچ اجاکنڈ کمپنی گے کا مطلب یہاں پر کچھ اور ہے گے کا مطلب ہے خوش مجاز موج مستی بھرا ہلکہ ہلکہ من تو پویڈ یہ کہتے ہیں کہ محل اتنا بڑیا تھا خوبصورت چمکتے ہوئے پھول ناچ رہے تھے لہریں ناچ رہین تھیں اتنا بڑیا نیچر اور اس محل میں اس بڑیا محل میں میں بھی بہت زیادہ خوش تھا کمپنی اتنی بڑیا تھی میں کیسے دکھی ہو سکتا تھا پویڈ کہتے ہیں کہ اتنے بڑیا محل میں میں خوش ہی رہ سکتا تھا میرے پاس خوش رہنے کے سوا اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اور میں ان ڈیفیڈلز کو گھورے جا رہا تھا اور گھورے ہی جا رہا تھا اور مجھے یہ ریالائزی نہیں ہو پایا کہ کتنا بڑا پوزیٹیو افیکٹ میرے اوپر ان بھولوں کا ہو رہا ہے دیکھو پویٹ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیفیڈلز کو دیکھ کر مدھوش ہو گیا تھا ہوش میں نہیں تھا میں اور مجھے یہ ریالائزی نہیں ہو پایا کہ ڈیفیڈلز کتنا بڑا تحفہ مجھے دے رہے ہیں میں یہ ریالائزی نہیں کر پا رہا تھا کہ کتنا زیادہ پوزیٹیو افیکٹ میرے اوپر ان بھولوں کا ہو رہا ہے جیسے فور ایکزیمپل مان لو آپ کسی بہت اچھی جگہ پر جاتے ہو گھومنے کے لئے لیکن آپ اس جگہ پر فوٹوز کلک کر آ رہے ہو مووی بنا رہے ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ انٹرنیٹ کے اوپر فوٹوز را لوں گا لائکس ملیں گے تو اس جگہ کا جو مزہ ہے نا جو پوزیٹیو افیکٹ ہے وہ آپ ریالائز نہیں کر پاؤ گے یہی بات پویٹ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا مدھوش ہو گیا تھا ڈیفیڈلز کو دیکھنے میں کہ میں یہ ریالائزی نہیں کر پایا اس جگہ کا پوزیٹیو افیکٹس کو دوستو پویٹ جنگل سے واپس اپنے گھر میں آگئے ہیں یہ لاسٹ رسرنز ہے پویم کا تو پویٹ کہتے ہیں کہ اکثر میں اپنے سوفے پر بیٹھ جاتا ہوں سوفے پر کبھی تو میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں بیٹھ کر کبھی کبھی میرا مائنڈ ایپسنٹ ہوتا ہے کچھ سوچ نہیں رہا ہوتا خالی مائنڈ ہوتا ہے اور سوفے پر بیٹھے ہوئے مجھے دوبارہ سے ڈیفیڈلز یاد آتے ہیں میں دوبارہ سے ڈیفیڈلز کی امیجینیشن کرنے لگتا ہوں سولیٹیوڈ میں اکیلے پن میں کیا ہوتا ہے آپ بہت بڑی امیجینیشن کرتے ہو جو آپ سوچنا چاہتے ہو آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے لیکن جب آپ کے آس پاس بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں شور شرابہ ہوتا ہے تو امیجینیشن اچھی نہیں ہو پاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے سولیڈیوڈ کا اکیلے پن کا کہ آپ بہت اچھی امیجینیشن کر پاتے ہو تو پویٹ کہتے ہیں کہ میں اکیلہ بیٹھا بڑی اچھی طرح سے ڈیفیڈلز کو امیجین کرتا ہوں اور وہ ڈیفیڈلز میرے اندر دوبارہ سے خوشیاں بھر دیتے ہیں اور ان ناشتے ہوئے ڈیفیڈلز کے ساتھ میں میرا من بھی ناچنے لگتا ہے مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی جب مجھے ڈیفیڈلز یاد آتے ہیں تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں اور ان یادوں کو میں بھلا نہیں پایا ہوں امید ہے دوستو آپ کو یہ پویم سمجھ میں آئے ہوگی کوشش کر یہ آسان سے آسان لینگویج میں سمجھانے کی اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں پڑھے گا بھارت تب ہی تو پڑھے گا بھارت آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند